اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسعلونک عن الخمر والمیصر این ابی علیہ السلام آپ سے پوچھتے ہیں یہ شراب اور جوے کے بارے میں ابھی یاد رکھئے گا یہ ابتدائی کھاکا ہے اس دور میں ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی ظاہرہ کہ عرب کے لوگ جو ہیں وہ شراب کے ساتھ بہت زیادہ شغف رکھتے تھے تو اٹلیسٹ تھری سٹیجز کے بعد اس کی فائنل حرمت ناظر ہوئی سورة المائدہ کی آئیت نمبر نائنٹین کے اندر نائنٹی ون کے اندر تو یہ ابتدائی احکامات ہیں آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوے کے بارے میں قل فیہما اثم کبیر فرما دیجئے کہ ان دونوں میں بہت بڑی برائی چھپی ہوئی ہے وَمَنَافِعُ لِلنَّاس اور کچھ فائدہ بھی ہے لوگوں کے لئے فائدہ کیا ہے کہ ظاہر ہے جوہ کوئی جیتتا ہے تو اس کو فینانشل فائدہ ہو جاتا ہے اسی طریقے سے شراب کا اگر کوئی کاروبار کرتا ہے تو اسے فائدہ تو ہوگا یا وقتی طور پر کوئی شخص غم مٹانے کے لئے شراب پی لیتا ہے تو وقتی طور پر فائدہ ہوگا لیکن لانگ ٹرم تو آپ کو پتہ ہے آج یعنی امریکن پریزیڈنٹ بھی شراب نہیں پی سکتا ورنہ وہ اس پوسٹ کے لئے فٹ نہیں ہے آج تو یعنی میڈیکل فیلڈ کے لوگ بھی اس بات کو مان رہے ہیں کہ یہ فیپڑوں کو خراب کر دیتی ہے اور اس طرح کے ایشیوز ہو جاتے ہیں انسان جو ہے وہ اپنا جو ذہنی لیول ہے وہ گرا بیٹھتا ہے تو ایسا شخص لیڈرشپ کا اہل نہیں رہتا تو اس میں گناہ بھی ہے اور فائدے بھی ہیں دونوں چیزیں اللہ تعالی نے بیان فرما دی لیکن فرمایا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ دَفْعِهِمَا لیکن ان دونوں کے اندر جو گناہ چھپا ہوا ہے دنیا میں جو اس کی نوست پڑھنے والی ہے وہ بھی اور جو آخرت کے اعتبار سے اس کے اندر عذاب ہونے والا ہے وہ زیادہ کبھی ہے زیادہ بڑا ہے ان کے نفع سے نفع تو وقتی طور پر کسی کو حاصل ہوتے گا اچھا آپ دیکھیں گے سورة المائدہ کی آیت نمبر نائنٹین میں جہاں پہ نائنٹی ون کے اندر جہاں پہ اسے حرام قرار دیا گیا ہے وہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ جوے اور شراب کا ذکر سائیڈ بائی سائیڈ ہو رہا ہوگا یہ دونوں چیزیں کورلیٹڈ ہیں یعنی جو شراب نوشی کرنے والا ہے وہ جوے کی لت کے اندر پڑے گا اور جو جوہ کھیلنے والا ہے وہ الٹی میٹلی شراب نوشی کے اندر مبتلا ہوگا بسیکلی یہ دونوں جو ہیں وہ بیٹر فیکٹس آف لائف سے آنکھیں چرانے کے لیے یہ سب ہرٹنے کی جاتے ہیں جوہ کون کھیلتا ہے وہ شخص جو رات و رات امیر ہونا چاہتا ہے یعنی وہ زندگی کے تلخ حقائق سے گزر کے ایک کمائی کرنے کی بجائے آنکھیں بند کر کے وہ کہتا ہے میں رات و رات امیر ہو جاؤں یہی ہے شراب میں بھی یہ ہے کہ جب انسان دیکھتا ہے کہ اب دنیا کے غم ہیں ان مسیبتوں سے نکلنے کے لیے مجھے ایفرٹ کرنی پڑے گی تو میں ایفرٹ تو نہیں کر سکتا چلو شراب پی کہ میں دوسری فیز میں چلا جاؤں غم بولانے کے لیے تو دونوں کے پیچھے مقصد ایک ہی ہے کہ جو زندگی کے تلخ حقائق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کا مقدر کیے ہوئے ہیں جس سے انسان کو گزر رہے ہیں پیٹ لگا دیا ہے رزق کے لیے آپ کو تلاش کرنی پڑے گی تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو انسان کے ساتھ اللہ نے جسے کمپیوٹر کی لینگویج میں ہم کہتے ہیں نا فٹ کر دی ہوئی ہے نا ان سے آنکھیں چھرانے کے لیے جس طرح کے بلی جو ہے اگر کبوتر کے سامنے آج ہے تو کبوتر بلی کو تو نہیں غائب کر سکتا لیکن اگر وہ بے وکوف ہوگا تو اپنی آنکھیں بند کر لے گا کہ چلو اب میں یہ سمجھ لوں کہ بلی غائب ہوگی ہے لیکن بلی تو غائب نہیں ہوئی وہ اس کی گردنی مرود دے گیا اسی طریقے سے جو جوے کے اندر اور شراب موشن کے اندر مبتلا لوگ ہوتے ہیں نا وہ زندگی کے تلخ حقائق سے وقتی طور پر جان چھڑانے کے لیے ان ایکٹیویٹیز کے اندر پڑ جاتے ہیں لیکن اللہ طرف ہمارے ہیں کہ اس کا جو نفع ہے وہ وقتی ہے اور جو اس کے اندر نقصان چھپا ہوا ہے نا وہ بڑھ کے ہیں ان دونوں کے اندر جو نفع بظاہر چھپا ہوا ہے کیونکہ اگر کوئی آج جوہ لگا کے جیت جائے گا تو کل کوہ ہار بھی جائے گا لوگ تو پوری پوری جدادیں لوگوں کی بگ گئیں گے اندازہ کریں یعنی آپ اس نیول پہ بعض لوگ اترتے ہیں کہ وہ یعنی اپنی بچیوں تک کا سودہ کر لیتے ہیں جوہ کے اندر جب مال ہار جاتے ہیں تو ان چیزوں کو اسلام نے کنڈیم کیا اب آپ دیکھیں اس معاشرے کے اندر جہاں پر ان چیزوں کو چھوڑنا آل مست ناممکن تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعوت عام ہوئی اور الٹی بٹی لوگوں نے ان چیزوں کو چھوڑا سورة المائدہ کی آئیت نمبر نائنٹی ون کے اندر جا کے جب یہ حرام ہوا شراب والا معاملہ تو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام کے پاس مٹکے پڑے ہوئے تھے شرابوں کے وہ انہوں نے گلیوں کے اندر بہا دیئے یعنی اس طرف بھی ان کا دماغ نہیں گیا کہ ہم اس شراب کو چلو پینا حرام ہے تو ہم اسے بیچی لیں ان کو یہ بات سمجھ آگئی کہ اس کا بیچنا بھی حرام ہی ہوگا ویسے وہ لگ سے ترمزی میں ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ دس لوگوں پر اللہ اور اس کے رسول کی لانت ہے شراب بنانے والا بیچنے والا لے کر جانے والا لادنے والا اس کو انلوڈ کرنے والا پینے والا پلانے والا وہ سارے کے سارے لیکن صحابہ اکرام جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول عز و جلہ و صل اللہ علیہ و علیہ وسلم کے بزاج کو سمجھتے تھے یہ میں اس نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ کیپی کے اندر کئی لوگ ہیں جو نمازی بھی ہیں اور بعض تبلیغ کے ساتھ بھی جھڑے ہوئے ہیں لیکن وہ ساتھ ہیروند کی اور جب آپ ان سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہیروند جو ہے وہ نشہ ہے اس کو پینہ حرام ہے لیکن اس کا کاروبار تو حرام نہیں ہے دلیل پوچھیں تو وہ کہتے ہیں گدہ دیکھ لیں آپ گدہ بیچنا حلالہ لیکن گدے کا گوش جو ہے وہ حرام ہے حلالہ کہ گدے کی کوئی ریزیمنس نہیں ہے اس کے ساتھ اس کے اوپر رول لگے گا نشہ آور چیزوں وہاں پہ علماء کافی کوشش کرتے ہیں اور آپ دیکھیں افغانستان کے اندر تھوڑے وقت کے لیے جب نائنٹین نائنٹی سکس کے اندر ملہ عمر کی حکومت آئی تھی ہمیں کئی معاملات میں ان سے اختلاف ہے لیکن یہ ان کی پوزیٹیو چیز ہے کہ وہ افغانستان جس کے اوپر بلینز آف ڈالر امریکہ نے خرچ کیے تھے یہ ہیروند کی جو پوست کی جو کاشت ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اور نہیں کر سکیں اور دنیا میں پہلے نمبر پہ ہیروند سمگلنگ کرنے والا ملک جو ہے افغانستان تھا ملہ عمر کے ایک آرڈر کے اوپر یہ سارے معاملات ختم ہو گئے زیرو پہ آنے اور جیسے ہی طالبان کی حکومت ختم ہوئی آج امریکہ بھی وہاں پہ بیٹھا افغان حکومت بھی موجود ہے اور آپ دیکھ لیں پیچھلے پندرہ بیس سالوں سے پھر پہلے نمبر پہ افغانستان ہیروند کی سمگلنگ کرنے کے اوپر اور اس میں سے کئی ایک معاملات پاکستان کے ذریعے بھی ہو رہے ہوتے ہیں پاکستان میں بھی چوری چھپے یہ کام چل رہا ہوتا ہے ظاہر ہے کہ یہ پاکستانی کروڑوں روپوں کی ایک کلو یہ بکتی ہے ہیروند کافی زیادہ اس کا ریٹ ہے تو تھوڑی سی بھی کوئی لے کے جانے میں کامیاب ہو جائے تو وہ کروڑوں اربوں روپیہ کما سکتے ہیں تو وہاں پہ دیندار لوگ بھی اس معاملات میں جڑے ہوئے ہیں اور وہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور ائرپورٹ پہ پکڑے جائیں تو نماز بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ اپنی گرفتاری بھی دے رہے ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارا کاروبار ہے دین اپنی جگہ تو دین صرف چند رسومات کا یا عبدات کا نام نہیں ہے بلکہ ٹوٹل اوبیڈینس ہے اللہ تعالیٰ کی جب تک مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ کا کتابع فرمان نہیں ہوتا اس وقت تک اس کا دین قابل قبول نہیں ہے کیونکہ ادھلو فی السلم کافہ ہے اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونا ہے